بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہیں جہاں پر وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ جو بارش ہے وہ سیونٹی ٹو میلی میٹرز نشتر ٹاؤن جو کہ لہور کا علاقہ ہے یہاں پر ریکارڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ وقفے وقفے سے ابھی بھی بہت سی علاقے ایسے ہیں جہاں سے اطلاع تھی آ رہی ہیں کہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ سڑکیں جو ہیں اسپیشلی جب ہم اللہ حوچوق سے آ رہے ہیں اور اس روڈ کی بات کریں یا اس کے ساتھ ساتھ کلمہ چوک اور اس سے پہلے کا جو سارا پوشن آتا ہے اس کی بات کریں تو یہ والی جو سڑکیں ہیں جہاں پر میرا بھی وزٹ ہوا یہ پرسنلی میں وزٹ کر کر آئی سو یہ سڑکیں جو ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں ٹریفک کی روانی بہت زیادہ متاثر ہے اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو نشیبی علاقے ہیں وہ بھی زیرے آب آ سکتے ہیں سو بہت سے لوگ جو پلان کریں اور یہ سلسلہ جو ہے تقریباً آٹھ جولائے تک جاری رہنے کی پردکشن ہے اس کے علاوہ اگر ہم اسلامباد کی بات کریں آزاد کشمیر کی بات کریں تو وہاں پر بھی موسلادار بارش کا سلسلہ جاری ہے actually it's a monsoon season تو اسی سلسلے میں یہ بارش رہی بھی ہو رہی ہے moving forward آگے بڑھیں گے currency rates آپ کے ساتھ شہر کرنا چاہوں گی سب سے پہلے US dollar 271 پر trade کر رہا ہے euro 304 میں آپ کو مل سکے گا British pound 353 UAE درم 75.2 Saudi real 73.6 اور قویتی دنار 928.28 Canadian dollar 210 اور آسٹریلین ڈالر 184.25 اومانی ریال 743.59 میں آپ کو مل سکے گا vegetable rates کی طرف آئیں گے اور جناب آلو 68 روپیز پر کجی کھیرا 75.55 تماتر 55 گاجر 86 روپیز پر کجی fruit rates میں سیپ کی بات کریں تو 325 کیلا 170 روپیز پر ڈزن خجور 485 تربوز 35 خربوزہ 75 پپیتہ 260 اور 145 میں آپ کو available ہوگا broiler rate کی طرف آئیں گے زندہ broiler 395 روپیز پر کجی گوشت آپ کو مل سکے گا 615 روپیز پر کجی فارمی انڈے 237 روپیز پر ڈزن میں آپ کو available ہوں گے moving forward آج کی top story سب سے پہلی خبر آپ کو یہ دینا چاہیں گے کہ حکومت نے جمعہ کو یوم تقدیز سے قرآن منانے کا اعلان کیا ہے 7th of July Friday جو coming Friday ہے اور سویڈن واقعے کے خلاف بھرپور انداز میں احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا ایدل اصحا کے دوران سویڈن میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر قرآن پاک کے نسخے کو نظر آتش کیا گیا تھا اور اسی کے بعد احتجاج کا سلسلہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ اس وقت سرابہ احتجاج ہیں اور اسی سلسلے میں یونائٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کیونسل کا ہنگامی چلاس بھی طلب کیا گیا پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے ریکویسٹ ایکچولی میں کی ہے تمام سیاسی جماعتوں سے اور تمام قوم سے کہ سب متحد ہو کر نکلیں اور بھرپور انداز میں پرم احتجاج ریکارڈ کروایا جا سکے تاکہ پوری قوم ایک زبان ہو کر شیطانی ذہنوں کو پیغام پہنچائے سو جمعہ کو اب پورے ملک میں یوم تقدیز سے قرآن منایا جائے گا اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے اور ٹائٹن کا ملبا مل چکا ہے انسانی باقیات بھی اس میں موجود ہیں وی آل نو یہ اٹلانٹک اوشن کی اگر ہم بات کریں تو اٹلانٹک اوشن میں ٹائٹنک کا جو تباہ خال جہاز ہے زیر سمندر اس کو دیکھنے کے لیے یہ آپ دوست ٹائٹن پانچ مسافروں کو لے کر پانچ سیاہوں کو لے کر جب گئی تھی اور پھر دورانے سفر یہ حادثے کا شکار ہو گئی تھی اب اس کی کچھ اگر آپ کہہ لیں اس آپ دوست کی ایکچولی میں کچھ ملبا بھی ملا ہے اس میں خدشہ امکانات یہ ہیں کہ اس میں انسانی باقیات بھی ہوں گی اور لانڈنگ فریم ہے اس میں آپ دوست کا اگلا حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک تصویر بھی شائع کی گئی ہے جو کہ آپ دوست میں سوار ہونے سے پہلے شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے کی ہے اور میری ٹیم ابھی آپ کو وہ دکھائے گی بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ دوست میں سفر سے پہلے جتنے بھی سیاہ تھے مسافر تھے ان کو کہا گیا کہ وہ کافی ایوائیڈ کریں ہلکا پلکا کھانا کھائیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سمندر میں تباہ ہونے سے پہلے جو سیاہ تھے وہ موسیقی سنتے رہے ایک اور سیاہ جنہوں نے ٹائٹن میں تقریباً دو سال پہلے سفر کیا ان کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا کہ جب وہ سفر پر تھے اور ٹائٹن پر وہ جا رہے تھے ٹائٹینک کا ملبا دیکھنے تب بھی جو ٹائٹن تھی اس میں خرابی پیش آئی تھی زیر سمندر اور ہوا کیا تھا کہ اس کی بیٹری خراب ہو گئی تھی جس کے بعد بہت طویل وقت ان کو زیر سمندر گزارنا پڑا تھا اندھیرے میں گزارنا پڑا تھا بٹ لکیلی اس کے ہائیڈرالکس نے کام کیا اور اس کو سمندر کی سرفیس تک لایا گیا تھا یہ بھی آپ جو پکٹس دیکھ سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے کی ہے اور یہ ٹائٹن پر روانگی سے پہلے ہے سو ٹائٹن کا ملباب مل چکا ہے اور انسانی باقیاد بھی اس میں موجود ہیں لیکن ابھی اس میں وقت لگے گا کہ کن وجوہات پر ٹائٹن تباہ ہوئی اس پر ابھی ریسرچ کرنے کے لیے لمبا وقت درکار ہے اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے اور اگلی سٹوری میں نمک کے دانے سے چھوٹے بیک کی قیمت جو ہے وہ پونے دو کڑو روپے مطلب لائی کا اندازہ کریں پونے دو کڑو روپے کا یہ ڈیزائنر بیگ ہے جس کا سائز نمک کے دانے سے بھی چھوٹا ہے اور اس کو ایزیلی کسی بھی نیڈل پر فکس کیا جا سکتا ہے ایسی چھوٹی سی چیز اتنے مہنگے دابوں خرید لیتے ہیں لیکن ہوتے ہیں بہت سے رنگین مزاد شوکین مزاج لوگ ہوتے ہیں جن کو اس طرح کے انوکھے کام کرنے کا شوق ہوتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے ٹوٹر کے غیر تصدیق شدہ اکاؤنٹ ہولڈرز جو ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے ایز بھی آل نو کہ جب سے ایلون مسک نے ٹوٹر کو ٹیک آور کیا ہے اس کے بعد سے بہت سے ریپٹ چینجز ہم نے دیکھے جس کے بعد سے ایلون مسک ان کی پولیسی اس ٹوٹر بہت بہت زیادہ کرٹیسزم کیا جا رہا ہے اور اب حال ہی میں پہلے تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے پیڈ ویریفیکیشن کا رواج مطارف کروایا ان کے دیکھا دیکھی انسٹرگرام اور فیس بک انہوں نے بھی پیڈ ویریفیکیشن اس کو مطارف کروا دیا اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو ان ویریفائیڈ اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں جو نیو ان ویریفائیڈ اکاؤنٹ یعنی جس نے آج کل میں ٹوٹر پر اکاؤنٹ بنایا تو وہ 300 کے قریب ڈیلی پوسٹ دیکھ سکتے ہیں اور جو ویریفائیڈ اکاؤنٹ ان کے لیمٹ جو ہے وہ 6000 پوسٹ پر ڈے کے حساب سے اس پر بہت سارا کرٹیسزم کو پیس کرنا پڑا ہے and I feel کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ٹوٹر کے مقابلے پر کوئی ایک نیا سوشل میڈیا پلاتفوم مطارف کروایا جائے because Elon مسک جو ہیں ان کی تمام پولیسیز اور وہ خود بھی سمجھ سے باہر ہے ایک پلاتفوم ہے جس پر بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے لیکن اب اور جو پلاتفوم ہے اس کو مطارف کروایا جائے یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوری سبھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے آپ سم ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد stay with us and good morning Welcome back after the break اور شو کا باقاعدہ طور پر آغاز آج کی highlight اس کے ساتھ سب سے پہلے ہم نگلی دیا انفیکشن پر بات کریں گے کس وسم میں اس کی افضائش ہوتی ہے اور یہ انفیکشن کس قدر خطرناک ہے اس پر بات کریں گے آگے بڑھتے ہوئے ہم نے بات کرنی ہے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام اور اس میں ہونے والی کرپشن پر اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے نگران وزیرا پنجاب کی جانت اسپتالوں کے خلاف ایکشن کی پولیسی ہے کیا اور کیا معاملات ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور آخر میں ہم بات کریں گے سری لنکن شہریوں کی طرف سے اتیہ کیے گئے کارنیا کی کامیاب پیونت کاری کا سلسلہ پاکستان میں جاری ہے یہ ہمارا ہیلت اور پیٹنس سیگمنٹ ہے جس پہ آج ہم نے نگلیریا پر بات کرنی ہے بہت سے لوگ اس حوالے سے نہیں واقع ہوں گے جب ہم نگلیریا کی بات کرتے ہیں اور یہ ایسا جرسیم ہے جس کی افضائش پانی میں ہوتی ہے ندیوں میں ہوتی ہے جھیلوں میں ہوتی ہے سمیں پولز میں ہوتی ہے اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ کسی بھی انسان کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ تک جا سکتا ہے اور ہنڈرڈ پسنٹ اس میں ایر ڈیتھ ہو جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا دواب یہ ہے کہ اگر تو پانی کلورینیٹڈ ہو اس میں کلورینیشن ہوئی ہو کلورین ایڈ ہوا تو پھر تو ایسا نہیں ہوگا لیکن اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر یقینی طور پر اس سے کوئی بھی شخص بتاثر ہو سکتا ہے سروسوس ہوسپٹل میں ریسنٹ یک ایسا ہی کیس آیا نیکلیڈیا کے ساتھ ایک پیشنٹ آیا جس کی تقریبا چار دن کے بعد ڈیتھ ہو گئی بڑا انفورچ ریٹ واقعہ ہے لیکن آپ سب کے ساتھ یہ ٹاپیک آج ڈسکاس کرنے کا مقصد ہی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک رواج ہے بہت سے لوگ گرنی کو دور بھگانے کے لئے نہروں کا روخ کرتے ہیں سو اگر آپ جا بھی رہے ہیں نہری پانی تو نہیں لیکن اگر سو مقصد جا بھی رہے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ پر 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 آپ جائیں اور ڈاکٹر ناصر حمدانی صاحب اسیسٹم پروفیسر کمیونیٹی میڈیسن آنڈ پبلک ہلت آج شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ساب سب سب پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ نگلیڈیا یہ بیسیکلی ہے کیا یہ لیکن لوگوں کو سمجھا دیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے کیا اس کی افضائج صرف سامرز میں ہی ہوتی ہے برسات کے موسم میں ہوتی ہے بہت شکریہ آپ کا یہ پروگرام انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ عوام کی صحت اس سے منسلک ہے امیبہ بسیکلی ایک سنگل سیل آرگنیزم ہے یہ بیکٹیریا اور ویرس سے بالکل مختلف ہوتا ہے اور یہ سنگل سیل آرگنیزم جو خاص طور پہ ہم جس کی آج بات کر رہے ہیں یہ ایسے پانی میں ہوتا ہے جو وارم وارٹر اور فریش وارٹر دونوں چیزیں ہوتی 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 سویمنگ پول میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وارٹر ہمارے پاس فریش ہوتا ہے جو ریورز ہیں ان کے اندر فریش ہے کے اندر لیکس کے اندر یہ سارے فریش وارٹر کے سورس ہیں خاص طور پر جولائی سے لے سیپٹمبر تک کا جو ٹائم پیرئیڈ ہے اس کے اندر ٹمپریچر پانی کا بڑھ جاتا ہے اور یہ ایون وہ پانی جو وارٹر سپلائی کے ذریعے آتا ہے اگر وہ بھی سیف نہیں ہے تو اس کے اندر بھی ٹریول کر سکتا ہے اس کے اندر گرو بھی کر سکتا ہے تو یہ جولائی سے لے سپٹمبر کے موسم جو صرف اگر ہمارے ناگ کے خاص طریقے سے اوپر جاتا ہے تو اس کے ذریعے برین میں انفیکشن کر سکتا ہے اور یہ جاتا بھی صرف اسی روٹ کے ذریعے اگر ہم پانی پیل انجسٹ کر جائیں اس سے بھی نہیں ہوگا یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو بھی منتقل نہیں ہوگا پانی کے ساتھ باقی جسم کو دھونے سے بھی نہیں ہوگا اگر آپ سکن کے اوپر جرسیم لگ جائے اس سے انفیکشن نہیں ہوگا لیکن اگر یہ دماغ تک چلا جائے تب یہ بہت جیدہ حرم پل ہے اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ بیلکل حامفل ہے اگر یہ ہمارے ناسٹریل سے برین کی طرف چلا جائے اور وہاں سے جانے کا ایک روٹ ہے جس کو یہ یوز کرتا ہے وہ نرز ہیں جن کے ذریعے ہم سمیل کرتے ہیں ان کی شیط کے اندر یہ گھستا ہے اور وہاں سے برین میں جا کے انفیکشن کاز کر ریٹ ہے ابھی تک جو سارچ اس کے مطابق 97% فیٹل ہے کچھ سروائیورز بھی نگلیری انفیکشن کے ابھی تک موجود ہے نا وہ بڑی کام ریشو ہے ریئر ہے لیکن ہے بہر بلکل ٹھیک پاکستان میں بات کرتے ہیں جب میں نے اس کا پڑھا نگلیری کا اور یہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اور ہمجھے بڑا اچھا لگا ہم اس پر آج بات بھی کر رہے ہیں کیونکہ پرسنلی میں بھی یا ہمارے اردگر جتنے بھی لوگ ہیں گرمیوں میں یہ ایک trend ہے کہ سوئیم پول جانا کلبز بنے وہاں پر جانا تو یہ رواج لوگ جاتے ہیں نہروں پر بھی بہت زیادہ جاتے ہیں تو اس کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری تھا لیکن اگر ہم اس کی ایک یہ بات کریں کہ لوگوں نے جانا ہی جانا ہے یا لوگ ایک 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 شور کر لیا جائے کہ یہ نہیں ہے پانی میں کلورین ایڈ ہوگا پھر اس کی افضائش نہیں ہوگی اس کے علاوہ کیا کیا پیونٹیو میئرز مزید ہو سکتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہمارا وارٹر ریسورس ہے نا وہ کلورین ایٹڈ ہونا چاہیے جس کے اندر جا کر سویمنگ ہو رہی ہے سویمنگ ایک بہت بڑی ریکریشنل ایکٹیویٹی بھی ہے سپورٹس بھی ہے ہم اس کو انکریج ہی کریں گے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو فیزیکل ایکٹیویٹی جو چاہیے اس میں رنننگ وارکنگ اور سویمنگ یہ سب سے بیسک ایکٹیویٹی ہیں جس کے ساتھ آپ اپنی دل کی سیحت اور اس کے ساتھ شوگر بلڈ پیشر چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں عام طور پر دیکھا یہ گیا کہ جو پرسنل پر ہمارے سویمنگ پول ہیں ان میں پانی چینج نہیں ہوتا لوگ تبدیل نہیں کرتے دوسرا وہاں کلوری نیشن بھی نہیں ہوتی کلوری نیشن کے ساتھ خاص پی ایچ کا لیول بھی ہمیں مینٹین کرنا پڑتا ہے جس میں جم گرو نہیں کرتے کلوری نیشن کی مقدار بھی پر 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 اور وارٹر کو دوبارہ ریفریش بھی کیا جائے پرسنل سویمنگ پول کے اندر اس کے بعد جو بڑے انسٹیٹیوشن کے اندر بنے ہوئے وہاں پر عام طور پر کلوری نیشن کا خیال رکھا جاتا ہے ان کے ایسو پیز بنے ہوتے ہیں وہاں بھی ان کو انشور کرنے کی ضرورت ہے اگر پراپر کلوری نیشن وارٹر ہو اور اس کی پی ایج کو مینٹین کیا گیا ہو تو کم سے کم چانس ہوتا ہے کہ پی ایج پی ایج سی تھوڑا اب آب اچھا یہ جو پی ایج کی بات کریں خلورینیٹڈ وارٹر ہے یہ تو آپ وہاں پر جا کہ ان کے ایڈمنیسٹریشن سے بات کریں گی وہ آپ کو بتائیں گی اور آپ کو انہی پر ٹرسٹ کرنا پڑے گا کوئی میرے خیال میں ہمارے یہ کبھی نہیں کہے گا ہم تو یہ پرونٹیو مییز لینی رہے سب لوگ یہ ہم لے رہے لیکن آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کس جگہ پر جا رہے ہیں اگر تو کوئی وہ اچھی جگہ ہے جہاں پر پورے پروٹوکالز فالو کیے جاتے ہیں اگر ہم لاہور میں دیکھ پرائیویٹ کلبز بنے ہوئے ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں ان کے میمبرشپ بھی بہت مہنگ ہیں کی اپنی ذاتی observation بھی شامل ہونی چاہیے اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں جب نگلیریہ پر بات کر رہی تھی تو بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں مجھے نہیں پتا تھا نگلیریہ کیا ہے یا اور بہت سے لوگ نہیں پتا ہوتا بڑا ابھی ریلیٹیو لیکن لیکن ہم پاکستان کو اگر دیکھیں یا آپ اپنے experience ہمارے سا شیئر کریں تو آج تک آپ نے کتنے پیشن سے دیکھے ہیں جو کہ اس لیونگ آرگانیزم اس سے متاثر ہو کر آپ کے پاس آئیں پاکستان میں اس سال تو چار ہیں پھر بھی پہلے یہ کراچی میں تھا کراچی میں رپورٹ ہوتے تھے اور سمندری پانی میں نہیں سالٹ واتر کے ساتھ نہیں ہوتا یہ فریش واتر میں ہوگا وام واتر میں ہوگا اچھا اس سے زیادہ ایک بات ہے کہ ہم انفرادی طور پر کیسے بائش سکتے ہیں لوگ نہروں میں آتے ہیں آپ نے دیکھا سویمنگ پول میں دیپ ڈائیو کرتے یا پانی کے اندر اپنے سر دوب کی لگانا جسے ہم کہتے ہیں دوب کی سے پرہیز کیا جائے کم از کم آپ اپنا چہرہ اور اپنا یہ جو ہمارا نوز کا لیول ہے اس کو پانی سے گردن سے اوپر والا حصہ جتنا بھی ہے پانی سے باہر رکھیں سویمنگ کریں پانی کے اندر کسی اوچی جگہ کے اوپر درخت پکھڑے ہیں کسی بریج کے اوپر بہت سویمنگ پولز پی ایسے میں نام نہیں لینا چاہوں کی لیکن وہاں پر سلائیڈ جیسی بنی ہوئے ہیں جب آپ سلائیڈ لے کر آرہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دم پانی کے اندر جاتے ہیں پانی پانی کیا سائنز اند سمٹمز آئیں گے اور نہانے کے کتنی دیر بعد آنا شروع ہو جائیں اس کا جو ہم اسے کہتے ہیں انکیویشن پیریڈ جب جرا سیم آپ کی جس میں داخل ہوتا ہے اس سے لے کر آپ کو سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں یہ انکیویشن پیریڈ اس کا ویری کرتا ہے دو سے پندرہ دن تک سمٹم آ سکتے ہیں اور جو انیشیل سمٹم ہوتے ہیں کوئی بھی برین میں انفیکشن ہو تو اس کے ساتھ پیشن پریزنٹ کرتے ہیں فیور کے ساتھ فرنٹل ہیڈک کے ساتھ ہی جو ہمارے فرنٹ کے برین کی علاقے ہے اس کے اندر پین ہوگا وومیٹنگ کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سائنز آف ریز انٹر کرین پریشر یعنی دماغ کے اندر پریشر بڑھ جانے کے جو سائنز ہیں اس کے علاوہ دو دو چیزیں نظر آنا یا نظر نہ آنا یا مختلف اس طرح کی علامات ہیں یہ اس کے اندر ہو سکتی ہیں گردن کا سخت ہو جانا گردن کا سخت ہو جانا گردن توڑ بخار بلکل وہ گردن توڑ بخار کی یہ کسم ہے بسی کے لی اچھا یہ جو لوگوں کو یہ پرابلم اس کی وجہ سے ہوتی گردن توڑ بخار بھی کہ سکتے جی بلکل گردن توڑ بخار مننجائٹس جو ہے بیکٹیریل انفیکشن بھی ہوتے ہیں بہت سارے بیکٹیری ہیں جو بخار کاز کرتے ہیں بہت سارے وائرس ہیں انہی میں سے ایک ایمیبہ ہے یہ اس میں ایک چیز اضافی ہے کہ صرف برین کو انفیکٹ نہیں کرتا برین کی جھلیوں کو بھی ساتھ انفیکٹ کرتا مننجیز جنہیں ان میں بھی انفیکشن ہوتا ہے اور برین کی ٹیشو کے اندر بیسیکلی اگر ہم زبان میں اس کو سمجھ ن طور پر مننجیز کا تو علاج سکسیس فل یہاں پہ ہوتا ہے بہت سارے پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں سرکاری ہسپتال میں پرائیویٹ سیٹ اپ میں بیکٹیریل انفیکشن کے ساتھ وائرل انفیکشن کے ساتھ ان میں بہت سارے پیشنٹ سروائیو کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی کرتے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہوتا آپ جنرل انفیکشن کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ ریز دماغ کو کم کرنے کے لئے کچھ دوائی استعمال کرتے ہیں آپ ان کی اکسیجن اور جو جنرل کیئر ہوتی ہے پیشنٹ کی وہ کرتے ہیں اب اس کے لئے کچھ سپیسیفک میڈیسن بھی ہے جو اس انفیکشن کے دنیا کے اندر وہ ان ساری ٹریٹمنٹ میں سے گزرے ہیں اور یہ ٹریٹمنٹ ہمارے پاس ایزی لی آویلی بل میں ہمارے دیکھیں کیا وجہ ہے 97% اس میں ڈیتھ ریشو ہے 3% میں نے تو جس جہاں پر میں نے پڑھا تھا 100% اس کا ڈیتھ ریشو تھا آپ کہہ سو ڈیڈلی کی 97% اس میں ڈیتھ ہو جاتی بطور فوڈ یوز کرتا آپ کی برین ٹیشو کو اور ڈیمیج کرتا جاتا ہے جہاں 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 آپ کی دماغ میں جب انٹر ہو گا تو وہ آپ کے دماغ جھلیوں کو دماغ کو متاثر کرے گا جیسیز فیٹل ہے بسیکلی اچھا اگر یہاں پھر لوگوں کو یہ بھی تو آویر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے کہیں پر سوین پول وغیرہ میں نہایا اور اس کے تھوڑے دن بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کو یہ سائنز آنے لگے تو فوری طور پھر آپ نے ہسپٹل جانا ہے بکیز یہ کوئی نورمل چیز نہیں اس میں آویرنس بھی تو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ہمارے یہاں پر لوگ نزلہ زکام بخار سردرت ان کو سیریس نہیں لیتے اور اگر پانی میں نہا کر آئے تو وہ ایسے ہی کہتے ہیں جسم ہلکا ہوا ہوگا تھکاوٹ ہوگئی پانی بھی اپنی تھکاوٹ ہوگئی ملٹپل ویزن سو دیے جاتے بلکل جی اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر سویمنگ پول میں یا کسی بھی اوپن واتر سورس میں ریور میں کسی کنال میں بندہ نہا آیا اس کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے دن بخار شروع ہوگیا سرمہ در شروع ہوگیا اسے ضروری طور پر اپنے کسی ڈاکٹر کو دکھانا بھی چاہیے اور اپنے ہسٹری بھی بتانی چاہیے واتر سپورٹ کی جو اس کو بھی ان کے سامنے رکھنا چاہیے عام طور پر ہم ڈاکٹر کو بتاتے ہوئے بہت سارے چیزیں مس بچپن میں ہو جاتی ہیں یا ہمیں کب کبھانی پڑتے آپ پتا ہوگا کہ جب بھاج پہ جاتے ہیں منیگو کوکل ویکسین جو منیجائیٹس کی پریونشن کی ویکسین اس کے اندر بھی شامل ہیں کچھ ٹریولنگ گائیڈ لائنز کے اندر بھی شامل ہیں گردن ٹور بخار جس کو ویکسین سے پریونٹ کر سکتے ہیں ان میں سے ایک ایسی ہے بچپن سے بھی ہمیں دی جاتی ہے ہماری ویکسنیشن سسٹم کے اندر شامل ہمارے شو میں موجود تھے سچ ایمپورٹن ٹاپک اور یہ موسم بھی ایسا ہے اگر آپ کسی بھی پول میں نہانے جا رہے ہیں تو کنال میں تو نہ نہ ہیں لیکن اگر سویمنگ پول میں جا رہے ہیں اور بہت ضروری ہے پانی خلوری ہونا چاہیے اس کی پی ایچ 7.2 تک ہونی چاہیے رائٹ ایسا یہ 7.2 سی اور یہ تمام چیز ہیں وہاں پر ایڈمنیس ٹریشن یا کسی سے بھی پوچھ کر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد کابینہ کافی زیادہ متحرک دکھائی دیتے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فسیلیٹیٹ کیا جائے ایسے منصوبوں پر کام کیا جائے جس سے عوام کو ریلیف دیا جا سکے ہم دیکھتے ہیں آفن آن موسیل نکوی صاحب خود بھی مختلف سرکاری ہسپتالوں کا دورہ بھی کرتے ہیں ریسنٹلی انہوں نے جناہ ہسپتال کا بھی دورہ کیا وہاں پر دیکھنے میں آیا کہ ہسپتال میں کافی زیادہ خرابیاں تھی جو کہ عمومی طور پر سرکاری ہسپتال میں ہوتی ہیں تو اس کے خلاف بروقت ایکشن لیا گیا ایم ایس کو فوری طور پر تبدیل کیا گیا اس کے علاوہ بھی عوام کو کہیں نہ کہیں فیسیلٹیٹ کرنے کے لیے اپنی استعداد میں رہتے ہوئے جو بھی کام کیا جا سکتا ہے وہ اس وقت پنجاب کا نگران سیٹ اپ کر رہا ہے پولس کے معاملات کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سو رائٹ ناؤ سیچوئیشن کیا ہے اس پر ڈسکوشن کرنے کے لیے ہمارے سینئر سپیشل کارسپونڈنٹ ابراہیم لکی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ کہ محسن نکبی صاحب اور ان کی کابینہ بہت زیادہ متحرک ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فیسیلٹیٹ کیا جائے اسے پروجیکس پر کام کیا جائے جسے عام عوام کو ریلیف مل سکے اسپتالوں کے حوالے سے ہیلتھ کے شعبے کے حوالے سے کیا کام ابھی تک کیا جا چکا ہے اور کیا چیزیں پن پوائنٹ ہوئی تھی کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم ہیلتھ کے شعبے کو دیکھیں سرکاری ہسپٹلز کو دیکھیں تو بہت شکریہ آپ دیکھیں سب سے پہلے میں تھوڑا سا یہ نیلسس کرنا پڑے گا کہ موسن نکوی جو نگران وزیرالہ یہ کون ہیں یہ بسیک جنللسٹ ہیں انہوں نے کی ہوئی ہے اور جو ہے لہور کا جو اپنا میڈیا ہے اس کے پلیٹ فارم پر انہوں نے پنجاب مسائل ہیں ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے لہذا میں یہ سمجھ دوں کہ نگران سیٹ اپ پر ایک قدرت نے موقع دیا جن جن چیزوں کو معاملات مسائل کو جاگر کرتے تھے اب وہ معاملات ان کے ہاتھ میں آگے ہیں برائے راست تو اس وجہ سے میں یہ سمجھ دوں کہ نگان پنجاب پبلک سسیلیٹیشن کے لیے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کبھی ہسپیٹلز میں جا رہے ہیں دن کو رات کو صبح ہر جگہ پر ان کو کوشی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر جائیں پولیس سسٹم کو اپگریڈیشن کرنے کے لیے ان کو ان کی کبھی چیزیں کرنے کی کوشی کرتے ہیں بلکہ کچھے کپیشن میں رہیم جارخان وغیرہ جاتے رہے ہیں تو لاہور میں بھی زہار لہور ایک حب ہے پورے صبح جہاں پر پاکشان بار سے لوگ آپ علاج موالجہ کے لیے آتے ہیں لہور کی جو سسٹم ہے اس میں کافی فراؤ ہیں کافی کمی ہے تو اس کو اپ گریڈیشن کرنے کے لیے جو کافی ایکٹیو ہیں جناہ ہسپٹل لاہور کا جو بہت اہم ہسپٹل ہے جن کے ساتھ الامرک والمیڈکل کالج آٹیش ہے تو وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا وہاں پر انہوں نے جو صورتحال دیکھی تو کافی اپسردہ دکھائی دی سینر پروفیسر ان کی عدم مجودگی کا انہوں نے نوٹس لیا پارکنگ میں چارجن کے ذریعے لوگوں کو پریشان کیا جارہا تھا اسی طرح لیب میں مختلف سپیشل ٹیسٹ ہیں وہ وہاں پر نہیں ہو رہے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو باہر جانا پڑتا تھا پر ایک فنانچل جہاں امپیکٹ آتا تو اسی طرح مختلف معاملات جس پر انہوں نے پھر ایکشن لیا ایمیس کو ہٹایا اسی طرح چند روز قبل شادرہ ٹیچنگ ہسپٹل گئے وہاں پر انہوں نے جا کر سورتیال دیکھی کہ نہ وہاں پر کسی نہ ڈاکٹر آویلیبل ہے نہ میڈسن آویلیبل ہے اور پیشنٹ باہت سے عدویات لائے وہاں پر انہوں نے کافی سک ٹیکشن لیا اسی طرح ملتان نشرا ہسپٹل گئے اسی طرح باقی بھی ہسپٹل میں جاتے رہتے ہیں بلکہ کل صبح سات بجے پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی وہاں پر گئے وہاں پر انہوں نے جس طرح سے جنہ ہسپٹل کا ذکر کرے ہیں وہاں کا وزٹ کیا گیا یا شادرہ ہسپٹل مختلف اسپطالوں کا جو وزٹ کیا گیا اب ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں پر بنیادی طور پر سرکاری ہسپٹل میں بہت زیادہ مسائل ہیں ایک نہیں لا تعداد مسائل ہیں اور وہ ایک دم تو حل ہونے والے نہیں ہیں آپ وہاں جائیں آپ وہاں پر وزٹ کریں اور اس کے بعد ایکشن کو اگر ہم دیکھیں تو ایکشن کیا لیا گیا اور اس کے ساتھ جو کمپلینز آ رہی تھیں پیشنٹ کی جانب سے یا نورملی وہاں پر جو پیشنٹ کو جن سیچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے کوئی دپارٹمنٹ بھی ہیلتھ کے علاوہ بھی ہو اور جہاں پر ایکشن بھی لیتے ہیں انہوں نے کافی لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا بلکہ مزوشتہ روز بھاول ناغر میں ایک بچہ دی جی ہسپٹل میں اس کا بازو کٹ گیا جس کے بعد انہوں نے ایک ہائی پاور پانچ رکنی سیمائی ٹی چیئرمنٹ کی نگرانی میں کمیٹی بھی بنائی تا اور پھر ہیلتھ کیر کمیشن جو ہسپٹل کے معاملات کو ریولیڈ کرتا ہے اس کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہیلتھ کیر کمیشن پھر پرایویٹ ہسپٹل کے حوالے سے ایک 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 پرایویٹ ہسپٹل بھی کافی کرے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا جو سسٹم ہے وہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا تو یہ کافی جو ہے اس طرح کے ایشوز جو ہمیں دیکھ رہو کے مردے ہیں کہ جہاں پر عوام کی داد رسی بنائی طور پر نہیں ہو رہی ایرہ میں ہوتی ہے نا حکومت سے وہ بھلے نگران ہو یا پرمننٹ کوئی حکومت ہو ہمیشہ سے سی ایم کمپلینٹ سیل جو تھا وہ فعال رہا وہ پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں رہا وہ ہم نے دیکھا پی ایم ایل این کا بھی جب دورے حکومت تھا اس میں بھی تھا ابھی یہ جو نگران سیٹ اپ ہیں نگران وزیر آلہ ہیں عام عوام کو اگر کوئی شکایت ہو اور اس کا عزالہ نہ ہو رہا تو اس طرح سے کوئی کمپلینٹ سیل کوئی کام کر جہاں پر ڈیریکٹ لوگ آ کر موسیل نکوی ساپ سے کمپلین کر سکیں آپ میں ایک اچھا سوال پوچھیں میں آپ کس کے بیگرون بتاتا چلوں کہ تقریباً کوئی بیس دن پہلے چی میسٹر پنجاب موسیل نکوی نے اپنے آفیس کے مقابل چی میسٹر کمپلینٹ سیل تھا وہاں پر انہوں نے سرپرائز وزیٹ کیا تو وہاں کا جو کمپلینٹ سیل تھا وہی غائب تھا تو وزیرا موسیل نکوی نے وہاں پر خود بیٹھ کر لوگوں کی شکایات سنی اور وہاں پر سٹاپ تھا ان کو سسپینٹ بھی کیا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے اختیار آ جاتا تو ہم کام نہیں کرتے اگر اختیار ملجی تو تب تو بالکل ہی نہیں کرتے تو یہی صورت آل ہوئی تو وزیرا پنجاب کو اپنے ہی فائل کلاب میں جنرل لوگوں کو سسپینٹ کر خود وہاں پر اس کی سیل پر بیٹھ لوگوں کی کمپلین کو آرائس کرنا پڑا تو یہ ایک نیچر ہے لیکن اصل چیز یہ ہے جو کرنے والی ہے کہ ہمارے موسن نکوی نے جانا ہے تو محکموں کے سیکٹری ہیں تو ان کو پھر کر دیں اس طرح ایک نیت ہے پنجاب کی اس میں نو نیت کلیر ہے انسانی ہمدردی کا پہلون میں ایک ہے لیکن وہ جو محکموں کی جو آفیشل ہیں ان کا کام ہے کہ ہسپیٹل جائیں وہ تھانوں کو چیک کریں وہ مختلف سکول کالجیز میں لوگوں کی حاضری چیک کریں تیچرز کی وہ آرہے ہیں نہیں آرہے پر آرہے ہیں یعنی پر آرہے ہیں کیا اشیوز ہیں وہ ابھی چونکہ نیگران سیٹر میں لہذا اتنے اشیوز پر تو وہ نہیں جا سکتے لیکن یقینی طور پر تھانکیو سو مچ ہمارے سپیشل کوریسپونڈر ابراہیم لکی صاحب ہماری سا شو میں موجود تھے ویوز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک شارٹ بریک شامل کریں گے ملاقات ہوگی آپ سے ایک بریک کے بعد گوڈ مارنگ لہور